ایک سیکنڈ گائز میں یہاں پر بھائی آئرن مین اور ہلک بشتر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہوں ذرا کان لگا کر اور دھیان سے سنتے ہیں بھائی آخر میں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ارے یار ہلک بشتر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو دیکھو ہلکا کیا حال ہو گیا ہے ارے یار لیکن یہ سب حال ہوا کیسے ارے یار بتا تو رہا ہوں میں ہلکے جتنے بھی سوٹ تھے ان میں سے کافی سارے سوٹ چوری ہو گئے ہیں پر ہلکا بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ وہ اپنے سوٹ کو واپس سے ڈھونڈے گا کیسے لیکن تمہارے بھی تو سوٹ چوری ہو گئے تھے ہاں یار میرے بھی سوٹ چوری ہو گئے فلیش کے بھی سوٹ چوری ہو گئے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ہم سب لوگ باری باری کر کے سوٹ چوری ہو رہے ہیں میں تم سے یہی کہنا چاہوں گا ہلک بشتر تم نے اپنے سوٹ سنبھال کے رکھے ہیں یا فیر نہیں ارے بلکل ٹینشن مطلو آئرن مین میرے سوٹ بلکل سنبھال کے رکھے ہیں میں نے ارے یار لیکن کتنے سنبھال کے رکھے ہیں مطلب کوئی گلتی سے بھی تو ڈھونڈ نہیں پائے گا نا انہیں ارے ٹینشن مطلو آئرن مین میں نے اپنے سوٹس اتنی زیادہ خطرناک جگہ پر چھپایا ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے اور اگر کوئی آنے جانے کی بھی کوشش کرے تو وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا کیا بات کر رہے ہو ہلگویسٹر بلکل میرے سوٹ کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا ٹینشن مطلو آئرن مین اوکے بہت بڑیا ارے یار کچھ صاف سمجھ میں نہیں آیا اتنا تو پتہ چل گیا گائز کہ ہلگویسٹر کے پاس بھی کافی الگ الگ سوٹ ہے لیکن اس نے الگ الگ جگہ چھپا کے رکھے ہیں جہاں پر لوگوں کا جانا بہت مشکل ہے مطلب کافی خطرناک جگہ اوپر چھپا کے رکھے ہیں لیکن کون سی خطرناک جگہ اوپر یہ تو چلو میں خود پتہ کر لوں گا باقی آج میرا نیکسٹ نیکسٹ جو میرا شکار ہونے والا ہے گائز وہ ہونے والا ہے ہلگویسٹر اور فٹا فٹ سے نکلتے ہیں بھائی آئرن مین نے دیکھ لیا نو گڑڑ ہو جائے گی جلدی سے یہاں سے نکل لیتے ہیں اوکے اوکے آرام سے چلو بھائی میں ایکچلی میں بھائی ان کی باتیں سننے کے لئے آیا میرے کو لگا تھا کہ بھائی کیا پتہ یہ لوگ باتیں باتیں کر رہے ہوں باتوں باتوں میں کچھ پتہ چل جائے کہ ہلگویسٹر نے اپنی سوٹس کہاں چھپا کے رکھے ہیں بٹ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا لیکن جو بھی ہو بھائی ان کے سوٹ ڈھونڈنے میں تو میں مہر ہوں اور ہلگویسٹر کے سوٹ کہیں بھی چھپا رکھے ہوں اس نے ڈھونڈ کے تو میں رہوں گا فیلال لازٹ ٹائم ہم لوگ انہیں کہے چھپا کے 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 چ بھٹک رہا تھا میں سوچ رہا ہے یار ابھی سوٹ وڈ چھو رہا ہے نہیں میں نے ہیلیکوپٹر پہلی آگیا پولیس والوں کا خیر اب جو بھی وہ نکلتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے تو میرے کو دیکھنا پڑے گا کہ لاؤس سینٹ آس میں سب سے خطرناک جگہ کون سی ہے کیونکہ دیکھو بھائی اگر تمہوں کو اندھیان سے سنا ہو ہلک بسٹر کو کہتے ہوئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے خطرناک جگہ اوپر میں نے سوٹ چھپایا ہے جہاں پر لاؤس سینٹ آس کا اگر کوئی جائے گا تو وہ واپس نہیں آ پائے گا ایسا ایسا کس تو کہہ رہا تھا دھنگ سے سنایا بھی تو نہیں دے رہا تھا وہاں سے تو مجھے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ لاؤس سینٹ آس میں سی کون سی جگہ ہے جو کی کافی دینجرس ہے جہاں پر بندے بالکل آتے جاتے نہیں ہیں جیسی مجھے پتہ چلے گا ہم لوگ چلیں گے گائز ان ویکیشنز پر ہلگویشٹر کا سوٹ کلیکٹ کرنے کے لیے لیٹس کو سب سے پہلے تو گھر نکلتے ہیں لسٹ تیار کرتے ہیں لاؤس سینٹ آس میں دینجرس پلیسز کی اور پھر چلتے ہیں وہاں پر چلو بھئی اوکے اوکے ویسے تم لوگ سوچ ہوگی کہ بھائی میں نے تین فلیش کے سوٹ چھو رہا ہے تین آئرن مین کے سوٹ چھو رہا ہے پھر تین ہل کے سوٹ چھو رہا ہے یہ سارے سوٹ گئے کہاں اچھلی میں ان سارے سوٹ کو میں نے اپنے ایک انڈرگراؤنڈ بیسمنٹ میں چھپا کر رکھا ہے جس کو ریویل کروں گا میں ابھی کچھ دنوں بعد جب میرا جو بیسمنٹ ہے وہ فلی بھر جائے گا تب اور وہ ریویل کر کے میں دکھاؤں گا کہ میں نے بھائی کس طریقے سے پروپر ہر سوٹ کے لیے ایک الگ الگ کیپسیول بنایا ہے اور ان کیپسیول کے اندر سوٹ کو ایسے پڑیہ طریقے سے سجا کر رکھا ہے اس کی انٹرنس بھی بہت خاص جگہ پر ہے اس گھر کے جس نیچے ہی ہے اس کو تھوڑا بھی اور ایکسپینڈ کروانا ہے باقی وہ سب میں تم لوگوں کچھ دنوں کے بعد دکھاؤں گا ابھی تو آج چلتے ہیں ہلک بشر کا سوٹ کلیکٹ کرنے کے لیے تو لاؤس سینٹ آس کے پہلے تو میپ لے کر آتا ہوں اور ذرا دیکھتا ہوں لاؤس سینٹ آس کے کون سے سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے لاؤس سینٹ آس کا فل ابھی میپ ہے بھائی میرے ہاتھوں میں اور ذرا دیکھتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو کیا ارے مطلب کیا کر رہے ہیں لاؤس سینٹ آس کا میپ لے کے بھائیس آپ کلو اب بتا بتا ہمیں بھی تھوڑا بتا یار اب وہ سب سے خطرناک جگہ ڈھون رہا ہوں میں لاؤس سینٹ آس میں کیوں بھائی ان خطرناک جگہ پہ جانا چاہتا ہے کیا تو ہاں مطلب سوچ رہا تھا میں جانے کی ارے ایسا کیا ہے یار ان خطرناک جگہ ہو پہ پینچین بھائی وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا لیکن میرے کو جانا ہے تم لوگ ذرا بتاؤنا بھائی تم لوگ کے لئے سب سے خطرناک جگہ کونسی ہے لاؤس سینٹ آس میں بھائیس آپ میرے لئے تو سب سے خطرناک جگہ ہے بھائی بیچ بیچ کیوں بھائی وہاں پر ایک سے ایک ڈینجرس کتے ہیں پینچین بھائی سب سے زیادہ خطرناک جگہ کونسی ہے پورے لاس سینٹ آس میں آرے وہ والی جگہ ہے جہاں پر پوری گینگ رہتی ہے وہ گرینگ بھائیس گینگ نہیں مجھے نہیں لگتا ہلک بشٹر کے لئے وہ خطرناک جگہ ہوگی پینچین بھائی سب سے خطرناک جگہ کونسی ہے لاس سینٹ آس میں آرے ماہوان چلیٹ کے علاقہ وہاں پر کافی سارے ٹائگر لوین گھومتے رہتے ہیں بہت ہی خطرناک جگہ ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت نہیں بھائی مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ سین ہے کچھ اور کچھ اور ہی خطرناک جگہ ہوگی رکھو جرم میپ کو ایک دم بڑیہ طریقے سے کلیرلی دیکھتے ہیں بھائی اور چیک کرتے ہیں کہ لاؤس سینٹ آس کے اس پورے کے پورے میپ میں سب سے زیادہ دینجرس پلیسز کون سی ہے ایک تو دیکھو گائز مجھے سمجھ میں آرہا ہے لاؤس سینٹ آس میں ایک آئیلنڈ ہے جو آئیلنڈ پورا شاکس وغیرہ سے گھرا ہوا ہے اور مجھے کیا لگ رہا ہے شاید وہاں پر ایک سوٹ ہمیں مل سکتا ہے پورا شاکس وغیرہ سے گھرا ہوا ہے وہ آئیلنڈ کوئی بھی بندہ وہاں جانے کی ہمت تو کرتا نہیں ہوگا ایک آئیلنڈ تو یہ ہوگیا دوسری جگہ بھائی میر کو وہ لگ رہی ہے جیسے کی شنچین نے بولا گینگ والی جگہ کیونکہ میں بھی ہو سکتا ہے گینگ والوں کے اڈے پر کہیں تو کونے میں کیا پتا ہلک بشٹر نے سوٹ چھپا رکھا ہو ویسے بھی وہ آئیلنڈ میں ان سے بات کر رہا تھا تب وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے ایک دم دینجرس پلیس پر چھپا رکھا جہاں پر کوئی بندہ آتا جاتا نہ ہو جائے گا تو خطرہ ہے ایسا کچھ تو کہہ رہا تھا تو آئی گیس شنچین کی بات میں دم ہے ہمیں گینگ کے بیس پر جا کر چیک کرنا چاہیے تیسرا سمجھ میں نہیں آرہا ہے تیسرا بات میں ڈھونڈ لیں گے ابھی تو فیلال چلتے ہیں سب سے پہلا جو میر کو ملایا ہے وہ شاک سے گھرا ہوا آئیلنڈ وہاں پر چلتے ہیں وہاں پر تو ڈیفینیٹلی ملے گا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا ارے کس کو انٹریسٹ ہے ایسے آئیلنڈ پر جانے کی جہاں پر شاکس ہی شاکس ہیں اگر گلتی سے ادھر ادھر پیر فیزل یا پانے مگرے گا ختم اس بندے کی زندگی اس لئے ایسی جگہ پر کوئی بھی نہیں جانا چاہتا ہوگا اور مجھے کیا لگ رہا ہے وہاں پر ہلک بسٹر کا ایک سوٹ ملے گا فٹ اپ سے نکلتے ہیں اس آئیلنڈ کی طرف اور چیک کر کے آتے ہیں دیکھتے ہیں ہلک بسٹر کے پاس کیسے یونیک سوٹس ہیں لیٹس گو بھائی لیٹس گو ایسے ابھی تک تم لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کرو تو ویڈیو کو لائک کرو یار ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ابھی تک تم لوگ نے ہمارے فلیش کے سوٹ ہل کے سوٹ اور ساتھ ہی ساتھ آئرن مین کے سوٹ کلیکٹ کرنے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد جا کر ضرور دیکھنا ابھی تو میں نکلتا ہوں اس شاک والے آئیلنڈ پر کہاں آگیا میں پہنچنے والا وہ شاک والے آئیلنڈ کی طرف اور ادھر یہ وہ ابھی کہاں ٹھوک رہا ہوں میں گاڑی تو ادھر یہ وہ آئیلنڈ وہ رہا گا اس سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس وغیرہ بھی پیٹرولنگ کر رہی ہے کہ کوئی بندہ آ نہ جائے یہاں پر بھائی ڈیفینیٹلی یہ خطرناک جگہ ہے یہاں پر مجھے ہلک بھشا کا سوٹ ڈیفینیٹلی ملے گا لیکن وہاں تک جاؤں کیسے میں کیونکہ پانی کے اندر تیر کے جانے کا ذور اس کلے ہی نہیں سکتے بھائی اگر پانی کے اندر گیا ختم کچھ نہیں ملے گا اسی لئے سب سے پہلے مجھے بوٹ کا انتظام کرنا ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے شاید سامنے کی طرف سے ہمیں بوٹ مل سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں ذرا بھائی سب لہریں کتنی زور زور سے آکے ٹکر آ رہی ہیں اس والی ایج پہ ان لوگ دیکھنا بھائی یہ لہر آئی اور یہ لہر آ رہی ہے بہت بڑی والی لہر اور ایک دم سے پانی دیکھو یہ دیکھو بھائی کتنی زور سے ویفز آکے ٹکر آ رہی ہیں خیر یہاں سے نکلتے ہیں شاکس یہاں اوپر سے تو نظر نہیں آ رہی لیکن اوپر سے کیسے نظر آئے گی بھائی پانی کے اندر حملہ کریں گی وہ بوٹ چاہیے تھی ایک پولیس والوں کی بوٹ دیکھتا رہی ہے ایک یہاں بھی ہے پولیس والوں کی بوٹ چلو یہ ہی لے لیتے ہیں ویسے بھی وہ جو بوٹ ہے پولیس والوں کی جو پانی کے اندر وہ لوگ میرے پہ اٹیک ہی نہیں کریں گے انہیں لگا کہ میں بھی پولیس والا ہی ہوں چلو 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 صحیح صحیح قسمت ہے بوٹ مل گئی مست ایک دم فری کی اسی بوٹ کو لے کر چلتے ہیں آگے کی طرف لیٹس کو لیٹس کو بھائی اپنی قسمتہ ساتھ دے رہی ہے مجھے ہلک برشا کا سوٹ ضرور ملے گا یہاں سے چلو 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 آگے آگے بس بھائی پانی کے اندر گلتی سے بھی قدم نہیں رکھنا ہے گلتی سے بھی کیونکہ شاکس ہیں یہاں پر اگر میں گرا تو میں گیا یہ دیکھ رہو پولیس والے پیٹرولنگ کر رہے ہیں یہاں پر اس آئیلنٹ پر چڑھاؤں کیسے میں اس بوٹ کو ادھر سے ہی لیکن چڑھانا کیوں ہے اس آئیلنٹ پر ادھر ہی روکتے ہیں نا بوٹ کو شاندی سے اتر کے بھاگتے ہیں اوپر آرام سے بھاگنا پڑے گا یار پتا چلا شاکس کنارے تک آگئی آرے یہ بوٹ رک کیوں نہیں رہی ہے یہ بوٹ اپنے آپی چلتی چلی جا رہی ہے بوٹ رک جا بھائی رک جا پلیس یہی پر رک جا دو منٹ میں ابھی اوپر سے سوٹ لے کے آ رہا ہوں سوٹ ہوگا نا یار اتنی محنت کر کے آیا ہوں میں پلیس سوٹ نکلے میری بوٹ کہیں دور مت جا بھائی میں سوٹ لے کر آ رہا ہوں فٹا فٹ پلیس رک جائیں یہی پہ چلو 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 سوٹ کانا ہے بشرا کا سوٹ ہوگا تو یہی پر بھائی یہ آئیلنڈ پورا شاک سے بھرا ہوا ہے مطبع آئیلنڈ نہیں آئیلنڈ شاک سے گھرا ہوا ہے چاروں طرف اس کے شاکس بہت گھومتی رہتی ہیں بندے آتے جاتے نہیں ہیں لیکن سوٹ بھی نہیں دکھ رہا میر کو تو بھائی آگے آگے کی طرف چلتے ہیں آگے چھوٹی سے جھوپڑی سی ہے میں بھی وہاں پر مل سکتا ہے سوٹ کے دیکھو بھائیو در پولیس والے پیٹرولنگ کر رہے ہیں آرہ واہ بڑے فلاورز ہیں یار اس آئیلنڈ پہ لگتا ہے کوئی آیا ہوگا اس آئیلنڈ پہ بوٹ اس کی یہی رہ گئی اسے شاکس کھا گئی ایسا ہی سین ہوا ہوگا ہاں تو یہاں پر ایک ویڈ 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 مل گیا بھائی مل گیا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا مجھے یہاں پر خلق بشرا کا ایک سوٹ مل چکا ہے گائز اور جیسا کی بھائی خلق بشرا بات کر رہا تھا آرہ ایلنڈ میں سے کی سب سے خطرناک لوکیشنز پر میں نے چھپایا ہے لٹرلی میں بھائی اس نے خطرناک لوکیشنز پر چھپایا ہے یہ دیکھو سب سے خطرناک لوکیشن مل گیا یہاں سے سوٹ اور نیکس خطرناک لوکیشن میں نے سوچی ایک گینگ کا بیس بہت ساری گینگ رہتی ہے ایک گلی ہے اس کے اندر گینگ ہی گینگ رہتی ہیں تو ادھر کی سائیڈ ہمیں مل سکتا ہے اس کا دوسرا سوٹ تو اب بس ادھر چلنا ہے پہلے اس والے سوٹ کو لے جا کے گھر پر رکھ دیتے ہیں چلو چلو اس بوٹ کو لے کر آتا ہوں وہ بوٹ بہ کے کہیں اور تو نہیں چلی گئی اگر وہ بوٹ بہ کے کہیں اور گئی تو میں چلا جاؤں گا بھائی اوہ نئی وہ بوٹ کہیں اور جا رہی ہے نئی 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 میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا بھئی پولیس کی بوٹ بھئی ادھر آ جاؤ اے نئی وہ بہ کے آدھے راستے تک چلی گئی اوہ پلیز ادھر آ جائے یار وہ پانی کی لہروں سے ادھر ہی بہتی چلی جا رہی ہے نئی نئی میں زندگی بھر کے لئے فس جاؤں گا بھائی سائلینڈ پہ بھائی یار وہ بوٹ تو گئی میں کیا کروں یہاں پہ اب میں سیریسلی میں کیا کروں اب مجھے نہیں سوجھ رہا بھائی کچھ بھی میں تو فس گیا یہی پہ میں تو سیریسلی فس گیا پانی کے اندر جانے کی میری حمد نہیں ہو رہی ہے شاکس ہی شاکس ہوں گی پانی کے اندر کیا کروں میں بھائی لیکن بوٹ کے پاس تو جانا پڑے گا کیونکہ میر کو بھی نکلنا ہے اور اس سوٹ کو بھی لے کر نکلنا ہے مجھے کیا کروں پولیس والوں سے ہیلپ آؤں ہوں کیا آرے ہاں پولیس والوں سے ہیلپ آنگتا ہوں رکو رکو ادھر سے ایک پولیس کی بوٹ آ رہی اس سے ہیلپ آنگتا ہے ہیلو ہیلو میں فس گیا ہوں یہاں پہ اے پولیس والے بھائی ہیلو اے دکھ رہا ہوں کیا میں آرے دیکھ لو یار فس گیا ہوں میں پلیس بچالو یار میرے کو یہاں سے ہے ارے ہیلو اوہ شاید دیکھ لیا اس نے یا نہیں دیکھا میرے کو ارے پولیس والے برو نکل لیا وہ تو اس نے تو میرے کو دیکھا ہی نہیں یار کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں ایک بوٹ ہے وہ لکڑی کی ہے آئی گیس اس بوٹ کا ہی سہارا لینا پڑے گا چلو بھائی پھر نکلتے ہیں اس والی بوٹ کو لے کے ہی پھر بھائی آج میری قسمت بالکل ہی عجیب و غریب رہی ہے چلو بھائی اپنے پاس اور کوئی option نہیں ہے میں اسی بوٹ کا use کر رہا ہوں پتہ نہیں کس کی بوٹ تھی بوٹ کا تو مالک ٹپک گیا میں یہی بوٹ لے کر جا رہا ہوں میں یہ کیا پاگلپنتی کر رہا ہوں بٹ میں اسی بوٹ کا use کر رہا ہوں چلو بھائی پتہ نہیں کتنے سال پرانی لکڑی کی بوٹ ہے لیکن چل رہی ہے یار میری قسمت میری قسمت بھائی آج میرا فل ساتھ دے رہی بتاؤ سب سے پہلا میں نے تکہ لگایا کہ سب سے خطرناک location تو یہ کہ یہ ہے بھائی یہ شاکس والا island اور یہاں پہ دیکھو مل گیا suit لیکن پھر قسمت نے تھوڑا سا دھوکہ دے دیا جو اس بوٹ سے آیا تھا وہ بوٹ بہن کے نکل گئی دوسرے پار لیکن پھر سے قسمت نے ساتھ دیا اور یہ پتہ نہیں کتنے سال پرانی لکڑی کی بوٹ نے میرا ساتھ دے دیا اور یہ دیکھو بھائی میں آگیا دوسری طرف وہ بھی ہلگوشٹر کا suit لے کے یار ہائی مجھے ابھی تک وشواس نہیں ہو رہا ہے یہ لکڑی کی بوٹ میں اس کے سہارے آگیا دوسری طرف کیا بات ہے چلو اب ہلگوشٹر کے suit کو لے کر چلتے ہیں اپنی گاڑی وہ رہی اس کو پہلے ہم لوگ گھر رکھ کے آتے ہیں پھر دوسرے suit کو لینے کے لئے چلیں گے اکی نائس نائس ادھر سے واپس اسی راستے سے نکل لیتے ہیں گھر کی طرف لیٹس کو کافی دینجرس لوکیشن تھی یار سیریس تھی میں بھائی نہیں آنا چیدر گلتی سے بھی کیا ہی خطرناک آئی لینڈے وہ اور پولیس والے تو دیکھو میں چلاتا رہ گیا ہاتھ اوپر کر کے ہوا میں لہراتا رہ گیا پھر بھی پولیس والوں نے نہیں دیکھا میرے کو اور ان کی جو بوٹ تھی اس نے میرے کو الگی دھوکہ دے دیا وہ دیکھو وہاں پر پڑی ہوئی ہے اسی بوٹ سے گیا تھا میں اس پار یہ بوٹ بھہ کے اس پار آگئی فرسٹ ہلک بسٹر suit دن باری ہے سیکنڈ suit کی اور مجھے پورا بشواس ہے سیکنڈ suit میں میں جلد ہی انلاک کر لوں گا اس کو رکھ دیتا ہوں گہراج میں کیونکہ شنچین بنچین کو پتہ لگ گیا بھائی سوٹ کو پہن کے وہ تباہی مچا دیں گے آئی تینگ گہراج میں سوٹ کافی زیادہ سیف ہے دوسرے سوٹ کو لینے کے لئے چلتے ہیں بھائی اس کی سوٹ کے اندر کیا کیا پاورس ہوں گی کیونکہ میں نے ابھی تک آئرن مین کے دوسرے سوٹ سٹرائکے فلیش کے دوسرے سوٹ سٹرائکے ہل کے دوسرے سوٹ سٹرائکے کافی زیادہ یونیک یونیک تھے بھائی سب کے سوٹ اس کے بھی یونیک ہی ہوں گے اب یہ چلتے ہیں گینگ کے بیس پر گن ون لے لو بھائی کیونکہ ادھر پنگے لینا تو مطلب نورمل ہے پنگے تو ہو ہی جائیں گے ادھر جتنا میر کو پتا ہے لیکن کیا پتہ نہ بھی ہو گینگ والے کیا پتہ سدھر گئے ہوں آج کل تو ہم لوگ ابھی فلال انٹر کر رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر گینگ رہتی ہیں یس گئیس یہ جتنے بندے تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ بگل میں دارو پی رہے بندہ کسی نہ کسی گینگ کا ممبر ہوگا ادھر کی طرف بندے دیکھ سوٹ تو دو تین بندے یہ جتنے گھر تم لوگ کو دیکھ رہے ہیں نا بھائی ان گھروں پر ان بندوں نے قبضے کا رکھے ہیں اور اپنے گینگ کے بیسز بنا رکھے ہیں تو ایسا سین چلتا ہے یہ پوری گلی گینگ سے بھری ہوئی ہے میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کس گینگ کے اڈے پہ ہلک بسٹر نے اپنا سوٹ چھپایا ہوگا میبی سب سے خطرناک جو گینگ ہوگی یہاں پہ اس والے اڈے پہ کسی سے نورملی بات کروں کیا اب ہے گاڑی سے اتنی سی بات پہ اچھا نہیں میرے اوپر نہیں اس پہ اتری بھائی چھپو میں نے کچھ نہیں کیا بھائی ادھر گینگ کے پنگی کتنے ہوتے رہتے ہیں او بھائی ایک گاڑی والے بندے پہ سیدھے گولیاں چلانے لگ گئے وہ لوگ دشمن ہوگا میبی ان کا چلو ایک طریقے سے اپنے لئے صحیح ہوا وہ لوگ گئے تو میں آرام سے ڈھونٹ تو سکتا ہوں ہلک بسٹر کا سوٹ بھائی ادھر سب سے خطرناک علاقہ کون سا ہے سارا علاقہ ہی خطرناک ہے نہیں مطلب سب سے ڈینجرس جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو ادھر کوئی نہیں آتا جاتا نکل چل بھائی ادھر ہلک بسٹر کا سوٹ کھا ہے کس کا ہلک بسٹر کا سوٹ یہ کون ہے ارے یار اسے کچھ نہیں پتا ہم کہاں پر جا کے چیک کرو بھائی سارے اپارٹمنٹس چیک کرو کیا ایک بار ساری برو ساری یہ تو سارے کلوزڈ ہیں اپارٹمنٹس مجھے نہیں لگتا ہے ادھر کہیں ہلک بسٹر نے اپنا سوٹ چھپایا ہوگا بھائی سب کس پہ گول یہ چلا رہے تھا وہ لوگ کون تھا وہ بندہ ان کا کوئی پرانا دشمن جو کافی دن اور بعد انہیں ملا ہوگا دیفینیٹلی اس والے ایک کام کرتے ہیں باری باری سے سارے اپارٹمنٹس چیک کر ڈالتے ہیں ہلک بسٹر نے کہیں نہ کہیں سوٹ ادھر ہی چھپایا ہوگا اور کہاں جائے گا چھپانے ہیں خطرناک لوگیشن میں سے سیکنڈ سب سے خطرناک لوگیشن میرے کو یہی ملی ہے دیفینیٹلی بھائی ہلک بسٹر اور کہاں ہی جائے گا چلو ادھر چیک آؤٹ کر لیا آگے کی طرف چلتے ہیں ارے یار یہ تو بند پڑا ہے واپس اسی والے گیٹ سے نکلتے ہیں ہلک بسٹر برو کتنا بھی دماغ لگا لے میر سے زیادہ دماغ نہیں ہوگا تیرے اندر سامنے والا بھی ایک اپارٹمنٹ ہے ٹھوک جو اس میں بھی چیک کر کے آتا ہوں میں ہیلو بھائی ہوں ہیلو اوکی ہے کیا ادھر او بھائی سوپ سوکھا پڑا ہے سوکھا پڑا ہے سوکھا پڑا ہے سوکھا پڑا ہے نہیں یار ادھر تو نہیں ہے ہلک بسٹر کا سوٹ ہلک بسٹر بھائی کہاں سوٹ سوپا رکھا ہے تنہیں ارے سگرٹ والے بھائی ہٹ دو بار سگرٹ پینے کی کوشش کی دونے بار میں نے اس کی سگرٹ گرا دی اور اتنی سی بات پہ اس نے گن نکال لی دی تیری ایسی کی تیسی بیٹا حلقہ میں ڈے رہا ہے گن تو میر پاس نہیں ہے میں گن لے کے نہیں آیا ویٹ فوہٹ اوہ بھائی سہیے بے مطلب کے پنگے نہ آؤ کیونکہ میں گن لانا بھولیا ہوں یار ادھر بھی ایک اپارٹمنٹ ہے یہ چیک آؤٹ کر کے آتا ہے سوری برو سوری ام ریلی ویری سوری اوکی چلو یار بر لگ رہا ہے اب تو تھوڑا تھوڑا ابے نہیں آئے یار کہاں ہے ہلک بشٹر کا سوٹ لگتا ہی یہ اندازہ غلط نکلا میرا بیٹھو بیٹھو بھائی گاڑی میں بیٹھو سامنے کی طرف بھی اگلا اپارٹمنٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں پھر ادھر والے اپارٹمنٹ چیک کروں گا میں سوری سر سوری 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 بول دو بھائی کچھ بھی ہو گینگ سے اپنے کو پنگے نہیں لے نا بھائی گلدی ہو چاہے نہ ہو ڈائرکٹ سوری بولو ختم ہو جائے گی وہیں پہ میڈم بھی گینگ کی ہیں گیا پتہ نہیں اوکے ہلک بشٹر بھائیہ کہاں سوٹ چھپا دیئے تونے مجھے ملینی ریس کے سوٹ ہی ویٹھ ووٹ یہ دیکھو یہ تو ہلک بشٹر کا ہی سوٹ ہے دوسرا سوٹ ڈھونڈ نکالے میں نے میرا پھر سے اندازہ صحیح نکلا میں کیا رہا تھا بھائی در گینگ کے علاقے میں ہی ہوگا یہاں پر تو بندے ہیں بندوں کے سامنے اس کے ایسے سوٹ چھو راؤں میں ایک کام کرتے ہیں سوٹ گاڑی پہ رکھ کے بھگا دیں گے گاڑی کو یار کیا ہی پتہ چل رہا ہے کسی کو بھی چلو 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 جلدی 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 چلو 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 سوری بھائی زب سوری اوکے 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 نکلو 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 بہت ہی زیادہ بڑیا بہت ہی زیادہ بڑیا اوہ نکل گئے بھائی نکل گئے گھاڑی لے کے سوٹ لے کے نکل گئے یہی تو چاہیے تھا اور یہی ہم لوگ نے کر دکھایا واہ بھائی مزا آگیا مزا آگیا مزا آگیا مل گیا مل گیا مل گیا حلک بشتر کا سوٹ مل گیا دوسرا بھارا سوٹ بھی مل چکا ہے اب بس تیسرا سوٹ دھونتے ہیں اور اس کے بات کریں گے ٹیسٹنگ گائز حلک بشتر کے سارے سوٹ کی تیسرا سوٹ ڈھونڈو گی ابھی ٹیسٹنگ گھر ڈالو بھائی من کر رہا ہے اتنا اپک لگ رہا ہے یہ سوٹ دیکھنے میں چمکتا ہوا بٹ تھوڑا تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں خود کو اس کو رکھتے آتا ہے گھر پہ اور پھر ذرا سوچتے ہیں تیسری سب سے خطرناک لوکیشن کونز ہی ہوگی اور چلتے ہیں پھر وہاں پر سوٹ لینے کے لیے چلو بھائی گھر پہنچنے والے ہیں فائنلی اور اس کو ڈرنی لگا بھائی ہلک بشتر کو گینگ کے بیسز پر اپنا سوٹ چھپاتے ہوئے مان لوگو گینگ والے ہی چھوڑا لیتے یا سوٹ کا کچھ کر دیتے تو یا سوٹ پہن کے کچھ گلت یوز کرتے تو بھائی یار ہلک بشتر بھی ایک دم الگ ہی نمونہ ہے خیٹ جو بھی ہو دو سوٹ لے لیے میں نے تیسرا میں نے سوچتے ہیں تیسرا سوٹ کہاں ہوگا تیسرا سوٹ دیکھو بھائی میر کو کیا لگتا ہے دو لوکیشنز تو یہ خطرناک تھی پر تیسری ایک لوکیشن ہے بھائی وہ والی لوکیشن جہاں پر تیریسٹوں نے کافی دنوں سے قبضہ کرکا ہے اور تم لوگو پتا ہی ہوگا بھائی اس لوکیشن کے بارے میں وہ جو پورٹ ہے لہ سینٹ آس کا ایک سی پورٹ جہاں پر تیریسٹ کافی دنوں سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں مجھے کیا لگ رہا ہے وہاں پر ایک بار چیک آؤٹ کرنا چاہیے اس کو رکھ دیتے ہیں گہراج میں تو اپنا سوٹ ہے بھائی گہراج کے اندر سیف پلگل سیف اور ابھی نکلتے ہیں تیریسٹ بیس کی طرف تیریسٹ بیس پر پہنچنے والا ہوں میں ارے ٹرک والے بھائی ہٹ جا اوکے لہس سینٹ آس کا پورٹ یہی پر آگے کی طرف جانا ہے اور اس نے اگر سوٹ چھپایا ہوگا دیکھو گینگ کے بیس پر یہ جو سوٹ تھا ایسا نہیں تھا کہ گینگ والے جہاں لڑ رہے ہیں باہر یہ تھا سوٹ پھلکل ایک دم آلے کی کونے پہ تھا unexpected پھر اس کے بعد میں گیا بھائی اپنے اس پہ آئیلنڈ پہ جہاں پر شاکس وغیرہ ہیں تو ایسا نہیں کہ پانی کے اندر سوٹ تھا آئیلنڈ کے اوپر ایک چھوٹی جھوپری ٹائپ کا علاقہ تھا ادھر سوٹ تھا تو اب یہ ٹیریسٹ بیس پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ٹیریسٹ ہے وہیں پر سوٹ ہوگا مجھے لگ رہا ہے ادھر کوئی خالی جگہ ہوگی کوئی کونہ ہوگا اور وہاں پر اس نے سوٹ چھپایا ہوگا دیکھو ٹیریسٹوں نے تو آگے کی طرف قبضہ کرکھا ہے ٹیریسٹ دیفینیٹلی آگے ہوں گے پھلال ادھر کی سائیڈ ایک روم ہے ٹھیک ہے مجھے کہ لگ رہا ہے شاید یہاں پر ہو سکتے ہیں یہ بندے کس کے ہیں وہ بندے ادھر ہی آ رہا ہے نہیں وہ ادھر جا رہا ہے اس سے بات کرنے کے لئے شاید جا رہا ہے اس سے بات کرنے کے لئے گیا ہے سیگریٹ پی رہے ہیں دونوں فٹا فٹ سے ادھر چیک کر کے نکلتا ہوں یار نہیں ہے ادھر مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے ادھر ہی ہوگا ہمیشہ ایسی ہوا ہے جو خطرناک جگہ ہے اس سے ہلکا سا تھوڑا سا ہٹ کے ٹیریسٹوں کا بیس بالکل آگے ہی ہے یہاں پر ہو سکتا ہے پنکھا بھی لگا ہوا ہے پنکھا کس کے لئے لگا رکھا ہے بھئی ہیلو پنکھا کس کے لئے لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یس دیکھا بھائی کتنا کریکٹ اندازہ لگا ہے بھائی سوٹ چھوڑانے میں تو اب میں ماہر ہو چکا ہوں فلیش کے سوٹ کتنے اپک طریقے چھوڑا لیا ہے میں نے آئرن مین کو بھی پتہ نہیں لگا اس کے سوٹ کہاں گئے حل کو بھی بالکل پتہ نہیں لگا اور اب حل بشرا کو بھی کبھی ہوا نہیں لگے گی اس کے سوٹ آخر میں گئے کہاں چلو چلو اور میں چھپا بھی تو دیتا ہوں ان کے سوٹ لے جا کے انڈرگراؤن اپنے بیس میں اب اس انڈرگراؤن بیس کو تھوڑا اور اچھے طریقے سے مجھے موڈیفائی کروانا پڑے گا تھوڑا آپ گریٹ کروانا پڑے گا تاکہ بڑی آرہ اب ایدھر دروازہ نہیں ہے ایدھر کھڑکی سے نکال لیتے ہیں لاسٹ سوٹ ڈن اب بار ہی ہے ٹیسٹنگ کی اب تینوں نہیں دو سوٹ تو گھر پہ ہیں اس تیسرے والے کو گھر لے کر چلتے ہیں اور پھر کریں گے ٹیسٹنگ کس سوٹ کے اندر کیا ہے پاورز کیا ہے یونیکنیس اور کیا ہے اسپیشلیٹی لیٹس ٹیسٹ اٹ آؤ بھائی میرے تینوں کے تینوں انداز ہے بلکل صحیح نکلے اس کا مطلب حل بشرا بھی ایکزیکلی میری طرح ہی سوچتا ہے کی کہاں سوٹ چھپانے ہیں اور میں نے ایکزیکلی اس کی طرح ہی سوچا کی اس نے کہاں سوٹ چھپا رکھے ہوں گے دوڑنے گالے بھائی آرام سے تینوں کے تینوں ایک بھی غلط نہیں نکلا کہ ہاں بھائی یہ آئیلنڈ والے پہ سوچا تھا وہاں پر تو ملائی نہیں سوٹ نہیں جہاں جہاں میں نے ایکزیکٹ کیا ایکزیکلی وہیں وہیں سوٹ نکلا اور تیسرے والے میں ایکزیکٹ لوکیشن بھی میں نے گیس کر لی تھی کہ تھوڑا سا ہٹ کے اور بلکل ہٹ کے تھوڑا سا یہ سوٹ مل گیا مجھے اور ابھی میرے پاس کلیکشن ہو چکا ہے ہلک بسٹر کے تینوں سوٹ کا شنجن پینجن اور چوب زراب بہار آو بھائی تمہیں کچھ اپک دکھانا ہے ارے کیا دکھانا ہے پہلے بار تو آو بھائی ارے یہ کونسی گاڑی ہے ارے گاڑی نہیں ہے وہ بھائی تو بھائی ساب کرویا یہ کیا ہے ابھی یہ تو ہلک بسٹر بلکل یہ ہلک بسٹر کے سوٹس ہیں بھائی کیسے لگ رہے ہیں ارے اتنے سارے سوٹیں اس کے پاس بلکل بھائی اور ہمیشہ جب دیکھو تو وہ ریڈ والا پہن کے گھومتا رہتا ہے بھائی بھائی ساب یہاں کرویا لیکن تو لایا ہے کہاں سے بھائی بس اپنے دماغ کل یوز کیا اور چورا کر لے کر آگیا میں ارے اگر ہلک بسٹر کو پتہ لگیا تو ابھی نہیں پتہ لگے گا ابھی تو آگے جا کے پتہ چلے گا ابھی تینشن مطلو اس دن کی تینشن تم لوگ کیوں لے رہے ہو حلال ابھی تیسٹ کرتے ہیں پاورس کو سب سے پہلے تیسٹ کرتے ہیں گئیز یہ جو گرین والا ہلکوستر ہے ہمارے پاس اس کی پاورس تو پہن لیا ہے میں نے اس کا سوٹ بھائی ساب کیا ہیوی ہیوی فیل ہو رہا ہے بھائی دو آنڈے میں تو پوری طاقت لگ رہی ہے اب ذرا پاورس دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے پاس تو دیکھتے ہیں پاورس کافی زیادہ فاسٹ دھوڑ سکتا اوے وہ لوگ کیسے دور چلے گئے بھائی میر سے اوکے میر سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے گلتی سے بھی چاہے تو اوکے میرے چاروں طرف ایک ایسی الیکٹرک فیلڈ ٹائپ کا کسٹو بنایا گئیز جس کے اگر کوئی پاس آنے کی کوشش کرے تو میرے پاس نہیں آسکتا جیسے کہ دسٹ بھی نہیں میں ان کے اگر پاس جاؤں گا تو وہ خودی اڑ جائیں گی جیسے وہ بندہ ہے ڈاگی گھمارا میں اس کے پاس جاؤں گا وہ بندہ اڑ جائے گا ڈاگی اڑ جائے گا وہ لوگ چاہ کر بھی میرے پاس کبھی زندگی میں نہیں آسکتے ہیں بھائی صاحب یہ پاور تو سب سے اگر اب جیسے وہ گاڑی ہے میرے کو کچھ نہیں کرنا ہے میرے کو اس کے پاس جانا ہے وہ گاڑی خودی میر سے دور ہو جائے گی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی صاحب ارے یہ تو کافی تگڑی پاور ہے ہر بھائی کچھ کرنا ہی نہیں ہے مجھے میرے کو بھائی کسی سے پنگے لینے مان لوگ کسی کو دو چار چیزیں اُلڈی سیدھی بول لو وہ بندہ میرے سے لڑنے کے لیے آئے گا ٹھیک ہے سمپلی بھائی وہ میرے کچھ بگاڑی نہیں پایا گا مان لوگ یہ گاڑی والا میرے کو اڑانا چاہ رہا اڑا بے تو تو اڑا برو تو اڑا مجھے یہ جیسے جیسے میرے پاس آنے کی کوشش کرے گا یہ مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور یہ آئی کے سب سے اپک پاور ہے بھائی کیونکہ کسی کو بھی کوئی تب ہی نقصان پہنچائے گا جب وہ کسی کے پاس آئے گا یہ میرے پاس کوئی آئی نہیں سکتا اس سوٹ کو پہننے کے بعد گاڑی تو گاڑی کوئی یومن بھی نہیں ارے یومن تو چھوڑو ایک کچھرے کا ڈبا تک نہیں آ سکتا میرے پاس پیڑ پودے تک اڑا دے سکتا ہوں میں بھائی سب کیا بات ہے ادھر دیکھو ایک گاڑی ہے اپنے پاس گاڑی کے پاس جاؤں گا کچھ نہیں کروں گا میں کوئی پاور کا یوز نہیں دیکھو اپنے پاس یہ گاڑی یہاں سے دور ہوتی چلی جائے گی بھائی 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 گاڑی کیا ہی بات ہے مزہ ہی آگیا ارے چلو چلو اب دوسرے والے سوٹ کی ٹیسٹنگ کرو یس ابھی پہن کراتے ہیں وہ جو بلیک والے ہلکویسٹر والے سوٹ ہے بھائی یہ ہوا میں بھی دوڑ سکتا ہے وہاں اور پانی کے اندر دیکھو ذرا ایک سیکنڈ اور پانی کے اندر بھی دوڑ سکتا ہے یہ آرے وہاں اس سوٹ میں تیرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے بھائی پانی کے اندر دوڑ سکتا ہوں میں نائس اوکے اب ٹیسٹ کرتے ہیں بلیک ہلکویسٹر کا سوٹ اوکے بھائی ساب یہ کتنا شائنی شائنی سا ہے یار بھائی یہ والے سوٹ کو زیادہ ہی شائنی سا ہے ابھی ذرا اس کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے پاورز اس والے سوٹ کے اندر اوکے ہیلو ایوروان او بھائی ساب اس کے بیچے تو کرنٹ ہے سیریسلی میں او نائس یار یہ تو کافی الگی سوٹ ہے اس کے بیچے تو سیریسلی میں کرنٹ ہے بھائی او نائس جمپ بھائی ساب یہ کرنٹ کتنا پاورفل لگ رہا ہے دیکھنے میں پیچھے کی طرف نکلتا ہوا یہ دیکھو او بھائی ساب مزا رہا ہے مزا رہا ہے کیا سپیڈ ہے اس کی او تیری کیا اس سے بھی تیج ہو سکتے ہیں رکو انکریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی اس سے تیج آئے گاس نہیں اس سے تیج نہیں دوڑ سکتا ہے یہ رکو رکو ذرا ایک بار دیکھو بھائی یہ ہے اس وقت کی سپیڈ اوکے نائس سپیڈ اور یہ ہے اس کی ماکسوین سپیڈ اچھا ہاں بس یہ ہے یہ ہے گائز اس کی لاسٹ سپیڈ ماکسوین سپیڈ جو کہ مجھے نہیں لگتا بے کار ہے اب یہ بے کار کہاں سے ہو سکتی ہے بھائی کتنی زیادہ تیز تو دوڑ رہا ہے اتا فاش تو مجھے لگتا ہے پلین و لین کچھ نہیں جا سکتا بھائی کیا آلٹی میٹ فاسٹ ہے اس کی سپیڈ مزا ہی آ گیا مکہ مکہ دکھاؤ اس کا پنچ دیکھنا ہے یہ دیکھو پنچ سپر پاورپل پنچ کی سب کچ پیسنجر سے لے کر ڈرائیور تک سب بہر آ گئے پلال دو گائل اس والے سوٹ کو تو بھائی میں ٹین آؤٹ آف ٹین ریڈنگ دینا چاہوں گا پچھلے والے سوٹ کو بھائی نائن آؤٹ آف ٹین کیوں گی اتنا زیادہ خطرناک نہیں لگا وہ سوٹ مطلب کافی اپک تا ہے اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی ہے بٹ اس والے سوٹ کی تو الگی بات ہے پلال اب باری ہے اس یلو والے ہلوشہ کے سوٹ کی دیکھتے ہیں اس سوٹ کے اندر کیا ہی سپیشلیٹیز ہیں کیا ہی یونیک نیس ہے تم لوگ ریڈنگ ضرور دے گے نا بھائی کس سوٹ کے لیے تم لوگ کتنی ریڈنگ دینا چاہوں گے آؤٹ آف ٹین میرا پہلے سوٹ کے لیے تھا نائن آؤٹ آف ٹین اس کے لیے دس میں سے دس بہت اپک سوٹ ہے اور دیکھتے ہیں تیسرا والا کتنا بیٹر رہتا ہے ہیلو ارے اوپر سے کہاں سے آرے گھر بس کتے چھلانگ لگاتے آ گیا بھائی سب اس کا کرنڈ ہی نہیں بند ہوا ابھی تک چلو بھائی اب دیکھو ذرا اس والے سوٹ کی پاورز اوہوہوہو یہ تو لگتا ہے اڑتا بھی ہے ہاں لیکن ہلک بسٹر کا سوٹ ہے تو وہ تو اڑے گئی اوویس ہی بات ہے اس کے علاوہ کیا کرتا ہے بھائی تو ہیلو سوٹ برو کچھ اور پاور دکھا آپ نے ہیلو اوکے اوکے نائس اڑنے والی پاور تو دیکھ لی بھائی پتہ چل گیا تو اڑتا ہے اور بہت زیادہ تیز اڑتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں اور اب بھائی سب کیا سپیڈ ہے مزہ ہی آ گیا بھائی سب اس کی سپیڈ کتنی تیز ہے بھائی یہ یلو والے ہلک بشن کی سپیڈ دیکھو بھائی اڑنے کی اوہ تیری اس کی دوڑنے کی سپیڈ اتنی تیز تھی اس کی اڑنے کی سپیڈ کتنی تیز ہے مزہ آ گیا اور کیا ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے کیا میں ابھی آیا ہیلپ کے لیے لاؤس سینڈ آس واسیوں بولو کس کا ہیلپ کی ضرورت ہے تاکہ اور کے پاور سے اوکے میں کسی کو بھی پکڑ کے آگ بھی لگا سکتا ہوں جیسے مان لو یہ والے بھائی سب بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ کے میں انہیں جلا دیتا ہوں اور بھائی یہ تو کچھ زیادہ ایک خطرناک پاور ہے اس میں بھی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے یہ تو دیکھو پہلا والا ہلوشٹ والا سوٹ نہیں تھا جس میں بھائی میرے پاس کوئی چیز آئی نہیں سکتی ہے دور سے ہی میں اس گاڑی کو اس چیز کو ڈسٹرائی کر سکتا ہوں اس میں یہ پاور ہے کہ میں دور سے ہی کسی بھی چیز کو آگ لگا سکتا ہوں بس مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے بس دیکھنے سے اس چیز کے اندر آگ لگ جائے گی جیسے کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو مالو یہ ڈسٹ بین دیکھ رہا ہے سامنے کی طرف اور مجھے اس بلو آلے ڈسٹ بین کے اندر آگ لگانی ہے گیا بھائی ڈسٹ بین ڈسٹ بین کے اندر آگ لگ چکی ہے تو اس طریقے سے ہی پاور کام کرتی ہے اب یہ بائیک ہے مالو اس بائیک کے اندر مجھے آگ لگا کے بلاسٹ کرنا ہے یہ لو بھائی بائیک اندر میں نے آگ لگا دیا اب کسی بھی سیکنڈ یہ بائیک یہاں سے پوری طریقے سے بلاسٹ ہو سکتے ابھی تک ہوئی کیوں نہیں بلاسٹ بلاسٹ نہیں ہوئی کوئی نہیں ہوا میں بھی اٹھا سکتا ہوں میں چیزوں کو ذرا دیکھوں یہ دیکھو ہوا میں بھی اٹھا سکتا ہوں میں چیزوں کو بھائی یہ والی آئے گا سب سے اپک پاور میرے کو لگی ہے بھائی سب سے اپک پاور میرے کو یہی لگی ہے آرہے میں چیزوں کو اپنی طرف بھی کھینچ سکتا ہوں ٹرک کھینچو ذرا میں ٹرک والے بھائی ذرا اپنا ٹرک لے کر آؤ میری طرف ٹرک والے بھائی ذرا آؤ باتا نہیں کی ایک ایسی پاور ہے بات میں اس والے سوٹ کو دینا چاہوں گا تم لوگ بتاو میں تو کنفیوز ہوں اس سوٹ کے بارے میں 10 out of 10 بھی بنتا ہے لیکن تھوڑا کنفیوزنگ پاورز بھی ہے پتا نہیں کیا ہی بنے گا اس سوٹ کا تم لوگ بتاو گا اس سوٹ کے لیے ریٹنگ پاکہ ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو بھی تک سبسکرائب میں کہ تو سبسکرائب کر دینا بہار آگے میں سوٹ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ پائی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور انسٹرگرام اور ایکس پر ابھی تک فالو نہیں کیا ہے فالو کر لو لنک ڈسکرپشن میں ہے ملتے ہیں گوڈ پائی